انڈیا میں اتنا ظلم نہیں ہوتا وہ ہم سے زیادہ خوش ہیں وہاں پہ انورسٹیز ہیں وہاں پہ پڑھنے کی ہے وہاں پہ سکول ہے وہاں پہ سب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن ہم پھر بھی شور کرتے رہتے ہیں ہماری میڈی ترکی برداشت نہیں ہوتی جیلیسی میں ہم کہتے ہیں اب میں آپ کو صحیح بتاؤں چائنہ میں جو کشمیر آ رہا ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بیچارے رہ بھی نہیں سکتے اوہ اچھا ٹھیک ہے ہماری امام بہت جذبے والی ہے جذبے والی امام ہے کیا بات ہے انہیں چاہیے کہ وزیراعظم وغیرہ کو چاہیے کہ ہمارے پاس پیغام پہن چاہیے سلمانوں کو روزہ ہی نہیں رکھنے دے رہے وہ تاکہ ہم ان کو جا کے ان کو بتائیں کہ ہم بھی ایمان والے لوگ ہیں اچھا ان کو بھی مارے اگر بات ہمارے پہ ہے ہم بھی شہید ہو جائیں گے اسی کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کے لئے لڑوں کے اسلام کے لئے لڑیں گے انڈیا میں اگر مسجد کو شہید ہوتی ہے پورا پاکستان روڈ پہ آ جاتا ہے چائنہ کے معاملے میں اتنی نرمی کیوں بڑھتی جانی ہے نرمی اس لئے ہے وہ ہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں ان کا ادھر کاروبار بہت چارہ کورڑ کاروبار چارہ جس کی وجہ بہت خوش موز بیٹے ہوئے اگر ان کے ختم ہو جاتا ہے ادھر کاروبار ختم ہو ادھر کبھی ختم ہو یہ مسئلہ پیسو کی لیند دینا ہم کیسے مسلمان ہیں مسلمان صرف نہ آگئے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں سوال تو پھر یہ ہے ہاں یہ مسلمان اپنے سواد کے لئے اپنی کہتے ہیں کہ جہاں پر اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ ہمارا اسلام بدل جائے گا نہیں اسلام نہیں بدلے گا لوگ یہاں پر بول رہے ہو تو چائنہ کی وجہ سے بول رہے ہو اگر آپ کو چائنہ سپورٹ نہ کرے تو آپ کو کلی میرے خیال سے انڈیا مسلم دے اتنا میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں لیکن ہم تو کہتے ہیں ہم زیادہ طاقتور ہیں ہم زیادہ جنگے والے ہیں باتوں میں زیادہ طاقتور ہیں ابھی آپ دیکھیں کتنا دل سے بات کر رہی ہیں کر رہی ہیں نا آپ باتوں میں بہت پیاری لگ رہی ہیں لیکن اندر سے آپ کے اندر بھی کوئی چیز نہیں ہے میں یہ تو نہیں کہتی میں جنگیں کروں گی نا ہاں کہتا کوئی بھی نہیں ہے ہم سب کہتے ہیں اب دیکھو نا آپ بات تو کر رہی ہو بات کرنے والا جنگ سب سے پہلے کر رہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اکسانے والے تو آپ ہو یہ پہلی جو جملہ میں سننا چاہتی تھی کہ چائنہ ہمارا بیس فرینڈ ہے ہم مسلمان وہ نون مسلمان کیسے بیس فرینڈ ہو گئے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نون مسلم اسلام میں جو ہے مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا پھر ہم نے چائنہ کو دوست کیسے بنا لیا سوال یہ ہے یہ تو سٹریجک پولیس پولیسی ہے سٹریجک پولیسی ہے اچھا فوج ہماری سمگلنگ بھی وہی کرواتی ہے ہمارے کرپ جتنا بھی نظام اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں فوجی ریٹائر ہو گیا ٹھیک ہے وہ جیسی ریٹائر ہوتا ہے اس کو نوکری اگری مل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ آج سے دس پندرہ بیس سال چالیس سال بعد جب آپ ریٹائر ہوں گی آپ کو نیکس جوب نہیں ملے گی آپ کیا کہیں گے چائنہ کے اندر یہ جو نئی پالیسی بنی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر مسجدوں کو شہید کیا جائے ہمیں یہاں پر مسجدیں نہیں چاہیے حالانکہ دیکھا جائیں وہاں پر مسلمان کی آبادی موجود ہے میم اصل پتہ کیا بات ہے ہر ملک اپنا کانون ہے ٹھیک ہے وہ ایک علیدہ مذہب ہے ٹھیک ہے ان کی اپنی ریگولیٹریز ہے ان کا اپنا سوچنا ہے ٹھیک ہے اب ان کی مرضی ہے وہ وہاں پر کیا چاہتے ہیں کوئی بھی ملک یا کوئی بھی کسی بھی ملک کا یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے اوپر زور کرو زبردستی کرو ان کی عبادت گاہیں تباہ کرو کسی بھی کنٹری کے اندر یہ قانون نہیں ہے ٹھیک ہے سب دیکھ رہے ہیں سب آپ سے بات کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے پروٹیسٹ سب کر رہے ہیں میں ادھر کڑا ہوں میں بھی پروٹیسٹ کر رہا ہوں اب آپ مجھے کہہ رہی ہو کہ انڈیا میں کریں تو ہم پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے چائنہ میں کیوں نہیں ہوں رہا انڈیا کرے گا ہم بانہ دونتے ہیں کیونکہ ہم لوگ پاکستانی تھوڑا سا چٹکولہ سننے کے مزہ آتا ہے ٹھیک ہے تو انڈیا میں کچھ بھی ایسا ہو جائے ہم کہیں کہ ظلم ہو گیا اور جاندک چائنہ کا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ پت ہے ہمارا کشمیر پاکستان کے پاس تو ہے انڈیا کے پاس بھی ہے تیسرا پارٹ چائنہ کے پاس ہے ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ یا ٹویل پرسنٹ ان کے پاس ہے ٹھیک ہے انڈیا میں اتنا ظلم نہیں ہوتا وہ ہم سے زیادہ خوش رہا ہے وہاں پہ انیورسٹیز ہیں وہاں پہ پڑھنے کی ہے وہاں پہ سکول ہے وہاں پہ سب کچھ ہے سب کچھ ہے لیکن ہم پھر بھی شور کرتے رہتے ہیں ہماری میڈی ترقی برداشت نہیں ہوتی نہیں ہوتی جیلیسی ہے اب میں آپ کو صحیح بتاؤں چائنہ میں جو کشمیر آ رہا ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بیچارے رہ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے میں خود سٹیڈی کے لیے ہو سکتا ہے اگلے سال جاؤں چائنہ جاؤں گا یا رشیہ جاؤں گا یا چائنہ جاؤں گا ٹھیک ہے میں چائنہ کے بارے میں یہ بتاؤں وہاں پہ نہ تو مسلم کے بارے میں اتنا سوچا جاتا ہے ہاں پاکستان کیوں ساتھ دیتا ہے کیونکہ پاکستان کا چائنہ ساتھ دیتا ہے آپ کی اگر روزی روٹی چل رہی ہے تو چائنہ کی وجہ سے چل رہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ بول رہے ہو تو چائنہ کی وجہ سے بول رہے ہو اگر آپ کو چائنہ سپورٹ نہ کرے تو آپ کو کل ہی میرے خیال سے انڈیا مسل دے اتنا میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں لیکن ہم تو کہتے ہیں ہم زیادہ طاقتور ہیں ہم زیادہ جنگے والے ہیں باتوں میں زیادہ طاقتور ہیں ابھی آپ دیکھنے کتنا دل سے بات کر رہی ہیں کر رہی ہیں آپ باتوں میں بہت پیاری لگ رہی ہیں لیکن اندر سے آپ کے اندر بھی کوئی چیز نہیں ہے میں یہ تو نہیں کہتی میں جنگیں کروں گی نا ہاں کہتا کوئی بھی نہیں ہے ہم سب کہتے ہیں اب دیکھو نا آپ بات تو کر رہی ہو بات کرنے والا جنگ سب سے پہلے کر رہا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ اکسانے والے تو آپ ہو اکسا رہی ہو نا اب جنگ کے لئے میں جانوں پہلے کس نے اکسایا آپ نے یعنی جنگ کی شروعات ہی آپ نے ہم صورت ہے کرے گا کوئی اور کیونکہ ہم کر نہیں سکتے ہمارے پاس نہ اتنی فیسلٹیز نہ اتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے کہ ہم کسی کا خاص طور چائنہ کا چائنہ کا ہم سوچ کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے وہ تو سوپر پاور ہے آپ کی اگر دیکھا جائے امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن اگر سٹیٹس دیکھے جائیں ان کی اگر آپ لوگ ساری باتیں چھوڑے کرزہ کتنا دیا ہے چائنہ نے یہ نہ سوچو آپ کا تو ملکی چائنہ کی پیسوس چل رہا ہے آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے آپ کے بینکوں میں پیسہ پاکستان کے ایک روپے نہیں ہے آپ کے پاس آپ دیوالیا ہو آپ تو یہاں تک نہیں کر سکتے کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے لئے جو علاج کے پیسے لگتے ہیں وہ بھی آپ کے ملک میں نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے آپ کے روڈ میں اچھا آپ کا وزیر اعظم آگ کیا تھا ہم دیوالیا ہو گئے میرے خیال سے خواجہ آصف نے کہا تھا جب وہ وزیر خارجہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے گا سی امریکہ سامنے کی کا عرصہ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہم لوگ پاکستان ہیں اور پاکستان بہت بڑی چیز ہے میرے خیال سے یہ سوچ ہے خالی ہمارے پاس نہ تو کچھ فیسلٹیز ہیں نہ ہمارے پاس اتنا کچھ خاص ہے کہ ہم اس کو جج کر سکے بتا سکے لوگوں کو کہ ہمارے پاس کیا ہے اچھا مجھے صرف پانچ چیزیں بتا دیں ادھر کڑی ہیں پاکستان میں آپ کی پیدا بیدر ہوئی ہیں اور آپ کی عمر تقریباً اٹھارہ بیس تو ہے اٹھارہ بیس سالوں میں مجھے صرف یہ پچیس چھ بیس آپ دیکھو نا لڑکی ہو میں تیس تو نہیں آئے سکتا اگر پچیس کوئی بانی ہے اٹھارہ بیس کہوں گا تو آپ کمفرٹیبل ہوگی میرے ساتھ بات کرنے میں ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اتنے سالوں میں مجھے صرف پانچ چیز اچھی بتا دو جو پاکستان میں ہے یہ تو بڑا مشکل سوال نہیں ہے مشکل نہیں بہت ایزی ہے سمپل آنسر ہے نہیں ہے کچھ ایسا نہ ہمارے دیکھو خوبصورتی بہت ہے لیکن خوبصورتی کے جانے کے لیے ہمارے پاس روڈ نہیں ہے ٹھیک ہے آج تک کشمیر کو ڈیویلپ نہیں کر پائیں میرے آپ کشمیر کو کیوں ڈیویلپ کرنا ہے پہلے آپ اپنے پاکستان کو تو ڈیویلپ کر لو میں پھر وہ رو رہا ہوں رو رہا ہوں کہ پہلے پاکستان کو دیکھو چائنہ میں جو رہا ہے ہونے دو مسلمان خالی ہم نہیں ہے ادھر فلسطین میں جنگ ہو رہی آپ نے کیا کیا ابھیدہ نہ آپ کری نہیں سکتی جب بولنے والے بندے وہ بات ہی نہیں کر رہے جن کے پاس آثورٹیز ہے وہ بولیں ہم تو اپنے چینل کے تھرو آواز اٹھا رہے آپ نے بھی کہا دیکھو میں کھڑا بات کرو میں بھی اپنی طرف سے کوئی کانٹریبیوٹ کر رہا ہوں میں نے سوال اٹھا ہے میں بھی کانٹریبیوٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اور آپ کو فنڈنگ نہیں آ رہی مجھے اور آپ کو فنڈنگ آئے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہیں بولوں گا مجھے آج فنڈنگ کرو میں نہیں بولوں گا ہر بندہ اپنی مفاد کے لیے ہر بندہ پاکستان میں مفاد چل رہا ہے اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ادھر ساری بہت اچھے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو کھڑے مجمع ہیں دوسرا ایک دوسرے سے مقلص نہیں ہے دل میں یہ سوچ یہ فیکٹ ہے تو یہ فیکٹ ہے تو بس جب آپ کو سب چیزوں کا پتہ ہے بھی تو اس چیز کا ضرورت ہی نہیں ہے کچھ بات بتا دو بہت دل ٹوٹا ہوا ہے تمہارا ان حالاتوں سے یہ جو مسئلے مسائل ہیں ایزا پاکستانی درد بھی محسوس ہوتا ہے باقی کنٹریز کو دیکھتے ہیں خود کو دیکھتے ہیں ایک پوزیٹیو میسیج کیا ہے جی کیسے ہم دنیا کو سب کر سکتے ہیں کیسے کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے کیسے جو ہمارا مقام گرا ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے اس کو کیسے ہم اچھا کر سکتے ہیں اپنی ریپورٹیشن پر کیا کام کریں میڈم یہ مشکل بھی نہیں ہے بہت ایزی ہے اتنا ایزی ہے کیونکہ آپ کے بس چیزیں تو سب ہیں ٹھیک ہے آپ صرف تین چار کام کر لیں نمبر ون ہماری جو افواج ہیں ان کو پولیٹک سے دور کریں ٹھیک ہے ان کو ان کو اتنا دور کریں کہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھیں ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا جب آپ چھوٹے تھے میں بھی چھوٹا تھا ٹھیک ہے اب ہمارے سامنے سے فوج کی گاڑیج گزر رہی ہوتی ہم دور سے باقیہ سر 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 کر رہے ہوتے تھے ابھی جب ہمارے سامنے سے گزرتی ہے نا تو چار گالیاں تو میں پہلے دیتا ہوں دل میں کیوں دیتا ہوں کیونکہ اس نے ہمارا ملک برباد کر دیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں بیسیکلی ہوں خان ٹھیک ہے اور میں میں ایسی علاقوں سے ہوں جو ہمارے بورڈرز لگتے ہیں اغوانستان سے یا ایران سے لگتے ہیں آپ کی ایک دن کے اندر ایران سے جو خالی ڈیزل کی سمگلنگ ہے وہ ہو رہی ہے اللہ بھلا کرے ستارہ ستارہ لاکھ لیٹر ستارہ لاکھ لیٹر ستارہ لاکھ لیٹر ٹھیک ہے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ لاسٹ منت کا وہ ہے بتایا گی یہ ڈیلی کا ہے منت کا نہیں ہے ڈیلی کا ہے اس کے بعد آپ کا جتنا بھی اغوانستان سے سوکا پاوڈر آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ سب کون کروا رہا ہے آپ کی فوج کروا رہی ہے ٹھیک ہے ہماری فوج ہماری سمگلنگ بھی وہی کرواتی ہے ہمارے کرپ جتنا بھی نظر اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں فوجی ریٹائر ہو گیا ٹھیک ہے وہ جیسی ریٹائر ہوتا ہے اس کو نوکری اگری مل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ آج سے دس پندرہ بیس سال چالیس سال بعد جب آپ ریٹائر ہوں گی آپ کو نیکس جوب نہیں ملے گی نہیں مل سکتی کیوں کیونکہ آپ کے لیے یہ فوج کے لیے ہے ریٹائرمنٹ چھوڑے یوت کو نہیں مل رہی جو ڈیزارویں گے ان کو پہلی پہلی جوبیں نہیں مل رہی کسی کو نہیں مل رہی یہاں پہ ہم بزنس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس اگر میں بزنس کرتا ہوں ابھی میں یہاں پہ ریڈی لگاتا ہوں سب سے پہلے مجھے ڈیو والا تنگ کرے گا ریڈی میں نے اس لئے کہ وہ بھی بزنس ہے اچھا خاصہ کمالی سے دن کا تین چار ہزار مہینے کا لاکھ روپے کمار ہے اسے کبھی دل سے پوچھو وہ بتائے گا نہیں لیکن کمار ہے کیونکہ میں تو بی بی ای کا سٹوڈنٹ پتا ہے مجھے ان کا ٹھیک ہے اب جس طرح ہماری فوج ہے ہماری الڈیا میں آکے تنگ کرے گی وابڈا کا کوئی مسئلہ آگیا سب سے پہلے وابڈا لائے گا پائی میری کمیشن میں ہی نہیں دی ٹھیک ہے ہر بندل لگائیے جتنا بھی بزنس میں وابڈا کے ساتھ اس کا کولیکشن ہے ٹھیک ہے یا وہ اس کو منتلی دے رہا ہے بیس زار دے رہا ہے لاکھ روپے دے رہا ہے وہ اپنی کپیسٹی کے مطابق ہے ہمارے پاس اگر یہاں پہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہے ہمارے جو کرپ پولیٹیشنز ہیں انہی کو آگے لائے جائے ٹھیک ہے وہ ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر کا بندہ ہے اگر نہیں کر سکتا نہ باہر کے والے میں اتنا دل ہے کہ وہ آپ کے لئے کچھ کرے صرف آپ کا اپنا بندہ کر سکتا ہے وہ چاہے نواز شریف ہے یا زرداری میں کہہ دوں زرداری سب سے بیسٹ ہے اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے وہ کچھ تو کر لے گا بات تو کر سکتا ہے اس کے بعد عمران خان اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے وہ کچھ کرنے لگا تھا کچھ سوچا ہوا تھا اس نے لیکن وہ آپ نے کہا نہیں ہماری فوج ہمیں آگے آنے ہی نہیں دے رہی آپ اگر چلے جاؤ بلوچستان چلے جاؤ آپ کے پی چلے جاؤ بلکہ ایسے چلے جاؤ کہ آپ فاٹا وغیرہ ایریاز میں جو ہمارے نقشے بھی نہیں آتے فاٹا آپ کے نقشہ میں اب بھی جا کی مران خان لائے ہوئے پہلے نہیں تھا ٹھیک ہے وہاں پہ چلے جاؤ فوج ظلم کر رہی ہے ٹھیک ہے فوج اگر آپ کہو نا کہ نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ تیار ہوں آپ کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو میں لے کے جاتا ہوں کوری جاپنے دینی ہے آپ کی فوج رشوت لیتی ہے ہر گاڑی گزرنے والے سے ٹھیک ہے ادھر مثال ہے اب مائننگ ہوتی ہے تو مائننگ سے جو ایک بلوک نکلتا ہے ایک بلوک 20 ٹن کا بلوک ہے ٹھیک ہے ایک ٹن کے بیچے انہوں نے اپنی کمیشن رکھی ہوتی ہے اگر آپ وہ نہیں دو گے آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس کر دیں گے آپ کے جس جگہ پہ مادنیات نکلتی ہے آپ کے جس جگہ پہ اچھی چیز نکلتی ہے سب سے پہلے فوج وہاں پہ آ جاتی ہے فوج اگر وہاں پہ جو عوام ہے جس جگہ پہ مادنیات نکلی ہے مان گئی تو بس ٹھیک ہے اگر نہ مانی سب سے پہلے فوج وہاں پہ دہشتگردی لاتی ہے دہشتگردی کیسے لاتی ہے کہ بھائی آپ ہی کے علاقوں میں آپ ہی کے لوگ جو اللو کے پٹھے ہوتے ہیں انہی کو اٹھا کے کوئی نہ کوئی حرکت کروا دیتے ہیں پھر آپ کے اوپر آپ پر اپریشن کروا دیتے ہیں لیٹسٹ آپ کو میں بتاتا ہوں ہو سکتے آپ کو پتا ہو کہ نا لکی مروت نام کا ایک شہر ہے ٹھیک ہے بلکل میہ والی سے آگے آتا ہے میہ والی بنو اندین لکی مروت آتا ہے لکی مروت میں پتا چلا سوئی گیس نکل آئی ہے اب جب سوئی گیس کا ہمیں پتا چلا ہے تو اللہ بھلا کریں ہماری فوج کا ٹھیک ہے ادھر کی عوام نے کہتے ہیں بھئی ہم نے ہماری سوئی گیس ہے پہلے ہمیں دو بعد میں پنجاب کو دو ادھر جا کے آپ کے لکی مروت میں چھ دن کے لئے موبائل کے سنگلز بانتے ٹھیک ہے آپ کے لکی مروت میں تقریباً یہی چھ سات دن کے لئے ہر دوسرے گھر پہ ایک بات ہے کوئی بات نہیں کرتا آپ جیسے بات کریں آپ کو در نہیں لگ رہا کس سے سننے والوں سے کہ اگر کوئی جس طرح سے آہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے در زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا آپ اپنا فیڈم آف سپیچ اور فیڈم آف ایکسپیشن کو استعمال کر کے بات کریں وہ میں اس لئے کہا رہا ہوں کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا جب میں پیدا ہوا تھا کہ ہم ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے آپ جس طرح بتا رہی ہیں مجھے لگ رہے ہیں میں غلام ملک میں ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو ڈرنا میں کیوں ڈروں گا یار میں نے ایسا کیا کی ہے میں بول نہیں سکتا میں بولوں گا میں دوبارہ بجھے تو پہلی بار مجھے موقع ملے اللہ کی قسم میں موقعے ڈونڈ رہا تھا کوئی ایسا نیوز چینل مجھے ڈونڈے اور مجھے سب بات کریں میں ان کو بتاؤں ہو کہہ رہا ہے آپ کے پاکستان میں ہر طرف زیادتی ہو رہی ہے بلکہ آپ کی یہاں پہ چلے جاؤ میں اب ہم الزام لگاتے ہیں باہر والوں نے زیادتیہ کر دی گھر تو ہمارا ملک خود ہی میم آپ مجھے ایک بات بتا دو آپ کے گھر پہ باہر کا بندہ آکے حملہ کر سکتا ہے آپ کو آپ کے گھر میں آکے کچھ کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا باہر والے کی ہمت ہی نہیں ہے ہر بندہ اپنے گھر شیر ہے ہر بندہ اپنے گھر شیر ہے اور جو بندہ اپنے گھر میں شیر ہے تو ہم نے اپنے گھر میں گیدھر پاڑ لے ہوئے ہیں کتے پاڑ لے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے گھر کے سارے بندے ایسے ہیں آپ ہمارے لیڈرز کو دیکھ لو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لو ہمارے ادارے کون کونسے ہیں سارے ہیں وابڈا ہو گیا لڈی اے ہو گیا اور ہو گیا جن کے مجھے نام بھی نہیں آتے وہ بھی داروں میں میں بتا رہا ہوں یہ سارے کرپت ہیں ایک ایسا نہیں ہے جن میں کرپشن نہ ہو وہی آگے کوئی امید بھر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی سیم یہی میں کہنے والا تھا آپ نے کہہ دیا چائنہ کے اندر جو مسجدوں کو ڈیمولش کرنے کی جو پالیسی بنائے گئی ہے مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے پاکستان ایک اسلامی جھموریاں ملک ہے کیوں بات نہیں کر رہا کیوں بات نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے ان سے قرضہ لیا ویسے لئے ہم بات چیت نہیں کر رہے ہیں باقی ہم ایمان والے لوگ ہیں ہم شہید بھی ہو جائیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر باقی ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں ادھر ادھر جا کے لڑائی جگرہ کریں اسے بات چیت کریں اگر وہ نہیں مانتے باقی ہم ایمان والے لوگ ہیں شہید بھی ہو سکتے ہیں ہو جائیں گے بلکہ اپنے ایمان کے لیے مطلب چائنہ میں جہاد کریں گے جہاد کریں گے ضرورت ہمیں جو ہمارے وزیر اعظم وغیرہ ہمیں سپورٹ کریں وزیر اعظم تو یہ خبریں پاکستان میں لاتے ہی نہیں ہیں سپورٹ کہاں سے کریں گے وہ ان کو چاہیے وہ لائیں یہاں کبرے ہاں اب آپ کو مانتے ہیں ایسی پولیسیز بن گیا ہے مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے چائنہ نہیں یہ نہیں پتا ہمیں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہر ایک بات کا کیونکہ یہاں کافی امام ہیں جو مسجدور طبقہ ان کو نہیں پتا اور ہماری امام بہت جذبے والی ہے جذبے والی امام ہے کیا بات ہے انہیں چاہیے کہ وزیر اعظم وغیرہ کو چاہیے مسلمانوں کو روزے نہیں رکھنے دے رہے وہ تاکہ ہم ان کو جا کے ان کو بتائیں کہ ہم بھی امام والے لوگ ہیں ان کو بھی مارے اگر بات ہمارے پہ آئے ہم بھی شہید ہو جائیں گے ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کے لئے لڑو گے اسلام کے لئے لڑیں گے آپ سے بات کریں چائنہ کے اندر ایک پالیسی بنائے گی ہے مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے مسلمان اسلامی امہ کیوں نہیں بات کر رہی اس پہ اس لئے کہ مسلمانوں کا کام ہے کہ بڑھ چڑھ کے ساتھ ہیں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے یہ سامنے کیمرہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ان لوگوں کو کرنا چاہیے نا یہ فلسطین میں کتنی تباہی ہو گئی ہے تو کیسے کرے یہ مسلمان کا کام ہے کہ جانا چاہیے انڈیا میں جب بابری مسجد کا مسئلہ ہوا تمام پاکستان باہی نکلا ایران بھی اگر ایسے کوئی گستاخی ہوتی ہے نکلتے ہیں ایران بھی چپا ہے پاکستان بھی چپا ہے کیوں کیوں اس لئے کہ یہ درتے ہیں پتہ نہیں درنا نہیں چاہیے کہتے ہیں سونی سنائی خبریں پیسہ بڑا لیا ہوئے چائنہ سے ہاں یہ تو بات ہے نا پیسے پیسے لے کر بک جاتے ہیں لوگ اب کیا کریں مسلمانوں کو کیسے بچائیں چائنہ کے ہمیں جانا چاہیے چائنہ جانا چاہیے چاہ کے کیا کریں گے وہاں پر وہاں پر کیمرے میں دیکھیں وہ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ یار ایسے نہیں کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اچھے طریقے سے یہ بری بات ہے بری بات ہے ہاں جی تو ہماری حکومت اتنا ہی کہہ دے چائنہ کو کہ بری بات ہے یہ اتنا بھی نہیں کہہ ہمارے حکومت تو صحیح ہو تو پھر سارا کام نہیں صحیح ہو جائے گا حکومت نہیں اچھی آپ نے سنا بری بات ہے میں نے سنا بری بات ہے انڈیا میں سنو انہوں نے کہا بری بات ہے لیکن گورنمنٹ کیوں نہیں کہہ رہی گورنمنٹ کا تو یہ بات ہے گورنمنٹ صحیح ہوئے تو صحیح ہے نا گورنمنٹ ہماری صحیح نہیں ہے چائنہ کے مسلمان جو دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دیں گے انہوں نے وہ لوگوں کو پیغام دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ کسی اور سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ وہ جو چائنہ کے اندر پالیسیز ہیں مسجد کو ڈیمولیش کرنے پر اس میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں یہ یہ تو بہت بری بات ہے نا چائنہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے اگر اس میں ایسا ہو رہا ہے تو باقی ورلڈ میں کیسا ہوگا کیا یہ پہلی جو جملہ میں سننا چاہتی تھی کہ چائنہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے ہم مسلمان وہ نون مسلمان کیسے بیسٹ فرینڈ ہوگا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نون مسلم اسلام میں جو ہے مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا یہ تو سرگائٹ ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر ہم نے چائنہ کو دوست کیسے بنا لیا سوال یہ ہے یہ تو سٹریجک پولیس پولیسی ہے نا سٹریجک پولیسی ہے نا چائنہ ہمارا سٹریجک پارٹنر ہے نا پولیٹیکل آنچہ سٹریجک پارٹنر ہے نا اچھا اس لیے وہ اس سے اندر ایسا ہو رہا ہے تو باقی ورلڈ کا کیا حال ہوگا پوچھتے کیوں نہیں ہے وہ تو ہمارا دوست ہے اس سے تو ہم پوچھ سکتے ہیں بھائی مسجدوں کو کیوں شہید کر رہے ہو یہ تو ہماری حکومت کو پوچھنے چاہیے نا عوام تو نہیں پوچھ سکتی حکومت کہتی ہے ہمارے پاس ایسی کوئی خبر ہی نہیں ہے گوگل سارا بھڑا پڑا ہے ایسی خبروں سے تو حکومت گوگل سرچ کرے اور پھر پتا کرے ایسا کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا مسلمان داڑی نہیں رکھ سکتا مسلمان جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے پرانی پرانی مسجدوں کو وہاں پر شہید کیا جا رہے پاکستان کیوں خاموش ہے کینڈلی میں آپ کو یاد دلاتا پڑھوں نوے کی دہائی میں بھی ایسا ہوا تھا چائنہ کی جو کلاش کی وادی ہے نا اس کے ساتھ جو باڑھ رہے اس میں بہت سے مسلمانوں پر ظلم ہوا رہے تھے چائنہ کر رہا تھا بیندی کی حکومت تھی اس سے ٹھیک ہے تب بیندی صاحب کے قومت آئی تھی میں سیاسی بات نہیں کر رہا کچھ کٹناول ہوا تھا اب پھر وہی بات ہو رہی ہے اب پھر وہی بات ہے دیکھیں ابھی کتنی عوام موجود ہیں میں ان سے مسجد کا سوال پوچھوں گی آپ دیکھنا کہ کوئی بات ہی نہیں کرے گا مسجدوں کے لیے دیکھنا عوام جو ہے تتر بتر ہونا شروع ہو گئی ہے چائنہ کے اندر مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے پاکستانی عوام کیوں خاموش ہیں بابری مسجد میں تو بہت یاد آگیا تھا ظلم ہو رہا ہے خاموش تو اس لیے ان کا کاروپار سالہ سلسلہ ادھر چل رہا ہے پاکستان دین اور کاروپار تو مختلف ہیں وہ اس لیے خاموش ہے نا سیاستان بہت ہیں سیاست سب سے زیادہ تو سیاست ہی ملواتی ہے سیاست کی وجہ سے ہی سارا کام ختم ہو جاتے ہیں تو کہ یہ شہید ہونا یہ گلت بات ہے بہت بالکل مسلمان کو بولنے چاہیے کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں ہم کہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ یہ مارا فرس بانتا ہے کہ پوری پوری مدد کرنے چاہیے انڈیا کے اندر جب بابری مسجد کا واقعہ ہوا جب بابری مسجد کے جگہ مندر بنائے جا رہا تھا اس وقت پاکستانی عوام کا کیا ریاکشن تھا اور ریاکشن کیا ہونا تھا تو ادھر تو ان کا کاروپار چل رہا ہے یہ سیاست دان ہے ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر کھاتے بھی تھے اگر مسجد امریکہ میں شہید ہوتی پورا پاکستان باہر تھا اگر برطانیہ کی بات کریں پورا پاکستان روڈوں پہ آ جاتا ہے انڈیا میں اگر مسجد کو شہید ہوتی ہے پورا پاکستان روڈ پہ آ جاتا ہے چائنا کے معاملے میں اتنی نرمی کیوں بڑھتی جانی ہے نرمی اس لیے ہے وہ ہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں ان کا ادھر کاروبار بہت چاہ رہا کروڑا کاروبار بہت چاہ رہا ہے جس کی وجہ بہت خوش موز بیٹھے ہوئے اگر ان کی ختم ہو جاتا ہے ادھر کاروبار ختم ہو یہ مسئلہ پیسو کی لیند دینا ہم کیسے مسلمان ہیں مسلمان صرف نہ آگئے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں سوال تو پھر یہ ہے اپنے سواد کے لیے کہتے ہیں کہ جہاں پر اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہاں ہمارا اسلام بدل جائے گا نئی سلام کو نہیں بدلے گا سلام کو بدلے نہیں چاہیے اگر کلمہ پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنا چاہیے بندے کو اس کے دین اور مطابق جو ان کے باتیں بتائیں